پولیسسٹک اوورینڈ ڈیزیز یا پھر پولیسسٹک اوورینڈ سنڈروم جسے عام زبان میں سسٹ یا پھر پی سی او ایس کے نام سے جانا جاتا ہے تقریباً دنیا بھر میں عورتیں اس بیماری سے متاثر ہیں اب دس عورتوں کو لے لیجیے اس میں سے چار یا پانچ عورتوں کو یہ بیماری ضرور ہوگی تو پی سی او ایس یا پی سی او ڈی بہت ہی ایفیکٹ کر رہا ہے آج کل عورتوں میں تو کیا وجہ ہے کہ پی سی او ایس کا پروبلم اتنا زیادہ بڑھ جا رہا ہے اور کیا آپ اپنا علاج مارڈن میڈیسن کے ذریعے کر رہے ہیں اگر ہاں تو یہ بات بتا دوں کہ آپ اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کریں کیونکہ مارڈن میڈیسن is clueless about it کیونکہ جبھی بھی آپ مارڈن میڈیسن میں ٹریٹمنٹ آپ کرتے ہیں تب وہاں پر سیمٹوماتک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے نہ کی روٹ کاؤس سے اب پی سی او ایس کے جو سیمٹومات ہوتے ہیں اس کو تو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ہورمونل پیلز ہورمونل تھرپی انٹی ڈائیبوٹک ڈرگ جیسے کی میٹفورمن ہے وہ دیا جاتا ہے آپ کو انچلین رزیسٹنس ہٹانے کے لیے یا پھر آپ کے پیریٹ کو ریگولائز کرنے کے لیے لیکن جب جو آپ کی اووری ایفیکٹڈ ہوتی ہے سسٹ سے جو مین کاؤس ہوتا ہے انڈروجنز کا بڑھنا اسٹروجنز کا بڑھنا ساوجود بھی آپ یہ پروپلوم سے جونچتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کہ پی سی او ایس کیوں کیوں آ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے عورتوں میں اور کیا نیچرل ٹریٹمنٹ اس کا آویلیبل ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ سیمپل ایسی سٹیبز بتاؤں گی جس سے آپ کا پی سی او ایس پی سی او ڈ اینڈرومیٹریوسس یا کوئی بھی ہورمونل ایمبیلنس ہو اس کی پروپلوم آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سال ہو جائے گی اگر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ دیں گے تو اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو پانچ ایسے ایکسرسائزز بتاؤں گی جو آپ کو ڈیٹری چینجز کے ساتھ کرنے ہیں اور آپ کا پی سی او ایس کیور کرنے میں بہت ہی ایفیکٹیو ہے اسی لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم Hello everyone This is Dr. Tahira and you are welcome to my channel weight کا بہت زیادہ بڑھ جانا بالوں کا ایکسس گرنا hair fall ہونا یا پھر facial hair growth آنا جیسے آدمیوں کو موچھیں آتی ہیں عورتوں میں موچھیں آ جانا ڈاڑی آ جانا ویسی پروپلم ہونا اور پیریڈز میں irregularities ہونا excessive bleeding ہونا mood swings ہونا acne آنا pimples آنا یہ ساری علامتیں اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کو آپ کے جو six hormones ہے آپ میں estrogen یا endrogens اس میں abnormality ہو رہی ہے imbalance ہو رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ جو دو hormones ہیں estrogen and androgen estrogen usually female hormone ہے جو زیادہ percentage میں پایا جاتا ہے اور androgen actual میں male hormone ہے لیکن females میں present ہوتا ہے کم percentage میں تو PCOS میں problem یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ گڑھ بڑی کی وجہ سے یہ دو hormones میں imbalance ہو جاتا ہے estrogen تو بڑھتے ہی بڑھتے ہیں ساتھ میں جو male hormones ہے وہ بھی بڑھنے لگتے ہیں اس لیے male characteristics آپ میں آنے لگتے ہیں اب دیکھیں کہ estrogen کون produce کرتا ہے estrogen آپ کی جو glands ہے sexual glands ovary وہ produce کرتی ہے اور جو ہماری بڑھنے لگتے ہیں جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں وہ ایک continuous hormonal factory ہے جو کی hormone estrogen کو produce کرتے رہتا ہے لگاتا تو جتنا زیادہ excessive fat ہے آپ میں اتنے زیادہ excessive estrogen ہوں گے اور تھوڑے ایسے غزہ ہے جس میں estrogen بڑھانے کی capacity ہے جیسے کہ milk میں خاص protein ہوتا ہے جس اس میں capability ہوتی ہے کہ estrogen کو بڑھائے یا پھر کوئی animal product لے لیجے meat egg fish chicken یہ سارے estrogen کو بڑھاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ estrogen اور androgen جو ہوتے ہیں وہ 6 hormone binding globulin جو ایک خاص قسم کی protein ہوتی ہے جو آپ کی blood میں پائی جاتی ہے وہ ان دونوں hormones کو bind کر کے رکھتی ہے ایک inactive form میں رکھتی ہے جب بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ release کرنا start کرتی ہے لیکن یہ hormone irregularities تب بڑھ جاتی ہے جب SHBG sex hormone binding globulins ہے وہ آپ کی blood stream میں کم ہونے لگتے ہیں اسی لیے hormonal imbalance آتا ہے جس کی وجہ سے ساری علامت آتی ہیں جس کہ hair fall hair growth ہے یہ سارے symptoms ہیں نہ disease ہے تو ضروری پڑھ جاتا ہے کہ ہم root cause سے علاج کریں نہ کہ symptoms کا treatment کریں تو اب دیکھیں گے کہ ہم پانچ simple step میں PCOS یا PCOD کو cure کریں پہلا step ہے diet آپ کو کرنی ہوگی کیونکہ جو غزہ سے آپ کو بیماری آئی ہے وہی غزہ آپ کو ٹھیک کرے گی یعنی غلط غزہ لینے کی وجہ سے آپ کو پرابلم آئی ہے تو آپ کو اپنی غزہ کو کریکٹ کرنا ہوگا rich fiber diet آپ کو ایک ایسی diet لینا ہے جو fibrous rich ہو تو fiber کرتا کیا ہے کہ وہ آپ کے food میں جتنے بھی toxins یا گندگی ہوتے ہیں extra hormones ہوتے ہیں estrogen رہنے دیجئے androgen رہنے دیجئے یا کوئی بھی excessive hormone ہے fiber میں اتنی capacity ہوتی ہے کہ وہ toxins کو پکڑ کے eliminate کر دے فیکل matter کے تو ڈائیٹ میں آئیڈی لی چاہے وہ powder form میں ہو یا کچھی ہلدی اس کو grate کر لی جی یا powdered form میں بنا لی جی اور ایک آدھا چمچ شہد میں mix کر کے آپ first thing in the morning سب سے پہلے یہ لینا ہے اس کے بعد آپ کو ناشتہ کرنا ہے ایک one big ball of fruit یعنی آپ تقریبا ایک 500 گرام تک یا پھر اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم مت لیجیے یہ fruit کا quantity آپ کو لینا ہے and lunch اور dinner میں آپ کھر کھانا کھا سکتے ہیں جو ki vegetarian ہو with less oil ہو and اس میں زیادہ cooking process نہ ہوا ہو تو اس سے پہلے آپ کو لینا ہے لنچ and dinner دونوں سے پہلے لینے ہیں تو salad کا quantity approximately 300 gram تک آپ لے سکتے ہیں 300 gram دوپہر میں 300 gram dinner سے پہلے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو salad کمپلیٹ کرنا ہے پھر اس کے بات جو پلیٹ ٹو ہے جو کھانا ہے پکا ہوا کھانا وہ کھانا ہے جو کھانا کھانا جو کھانا یہ دو بھی آپ ڈیوائٹ کریں unproperly وے کر کے کھا سکتے ہیں یا پھر اسے زیادہ quantity لے سکتے لیکن کم مت لیجیے کیونکہ وہ دوائی کا کام نہیں کرے گی آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آپ کو آپ کی ڈائیٹ میں سے نکال لی ہیں you have to avoid animal products animal product یعنی meat fish chicken dairy یہ سارے چیزیں avoid کرنی ہوگی کیونکہ research کے مطابق یہ مانا گیا ہے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ آپ excessive animal food کھائیں گے یا دودھ پییں گے اس سے آپ excess androgen یا estrogens produce ہوگی آپ کی body میں جس کی وجہ سے PCOS کی problem ہوتے ہی ہیں اور جس میں problem ہے ان میں یہ problem اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو avoid کرنی ہیں تاکہ آپ extra hormones کو avoid کر سکیں اور دوسرا ہے تیل کو avoid کرنا ہے اگر آپ بغڑ تیل کا کھانا کھائیں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ایسا کھانا کھانا تو میں آپ suggest کروں گی que refine جو بھی فیکٹری سے آتی ہے جو بھی پیک پروڈکٹ ہوتے ہیں تین can یہ سارے چیزیں آپ کو avoid کرنے جس میں آپ کو sugar آتا ہے چاکلیٹ ہے کیفین ہے اور alcohol consumption یہ سارے چیزوں کو eliminate کرنے ہوں گے now the second step is sleep آپ کو properly سونا ہوگا اچھے سے 7 سے 8 گھنٹے آئیڈیالی آپ کو سونا ہے کیونکہ جتنا آپ رات میں سویں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی باری میں T سیلز پریدیوز ہوں گے اتنے ہی زیادہ ایمیون سیلز پریدیوز ہوں گے آپ کی باری میں جو آپ کی باری میں جتنے بھی ڈیمیج آئے ہیں رات کی نین is very much important to you and third step is sunlight sunlight یوں تو free میں ملتی ہے لیکن اس کی اہمیت ہم سب کو نہیں ہے کیونکہ sunlight نہ کی صرف آپ کی body میں vitamin D کا synthesis کرتا ہے آپ کی bones کو strong کرتا ہے skin کو اچھا رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو ٹھیک کرتا ہے جو PCOS سے جھونج رہی ہیں اور جو جس میں hormonal imbalance کی وجہ سے mood swings ہوتے ہیں چھڑ چھڑ چھڑا پن محسوس ہوتا ہے Sunlight ایک ایسی therapy ہے جس سے 100% result ملے گا 4th step fasting fasting بہت زیادہ important ہے کوئی بھی disease کو reverse کرنے کے لئے fasting جیسے کہ ہفتے میں ایک بار آپ کو fasting کرنا ہے liquid fasting پہ آپ جا سکتے ہیں جیسے کہ throughout day آپ juices لے سکتے ہیں یا پھر coconut water fasting کر سکتے ہیں ہر روز fasting کرنا ضروری ہے ہر روز fasting جو ہے intermittent fasting کے نام سے مشہور ہے intermittent fasting یا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ dinner کرتے ہیں آپ diner closing time ہو نا چاہیے آئیڈی لی بیٹوین 7 to 7 30 در اس کے بعد آپ کو fasting mode پہ چلے جانا ہے سبح کے breakfast تک تو آئیڈی 14 سے 16 گھنٹے جب بھی آپ فاسٹ کرتے ہیں تب آپ کی باڈی میں repair and healing processes start ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے آپ ہر ہفتہ fasting نہ کر پائیں تو کوئی بات نہیں مہینے میں دو بار ضرور کر لیجئے اب ہے last اور 5th step physical activity exercise جو بھی آپ کی من پسند activity ہے exercise jogging walking running gyming gardening جو بھی activity 60 minutes سے 90 minutes تک ideally آپ کو کر نا ہے and یہ exercises آپ کے لئے اتنا important ہے کیونکہ جو cyst form ہوتے ہیں ovaries میں اس کو break کرنے کی power رکھتا ہے تو جب بھی آپ physical activity کرتے ہے ہمارے cyst break ہو جاتے ہے اور جو ovary damage ہو چکی ہے اس میں لیکن ساتھ ساتھ میں ایک ایسے 5 exercises میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ کرنے سے آپ جو specific area circulation بڑھ جائے اور جس کی وجہ سے ovaries stimulation ہو گا جو finally آپ کے cyst کو break کرنے میں help کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے exercises سے mood swings change ہوتے ہیں اور کیسے ساتھ ہوتے پھر بہتر فلی کوشش ہوتے اس کے لئے necks straight back straight اور آپ کے دونوں feet together ہاتھ کو اچھے سے پکڑیے اور آپ کو آپ کے knees بہتر فلی جسے اپ ڈ ڈ ڈ کھن کھن now 2nd exercise open and close book exercise ہمیشہ نیک اور بیک کو straight رکھنا ہے اور breathe normally normally breathe کرتے جانا آپ کو every exercise آپ 5 minute تک کریں جیسے butterfly posture آپ 5 minute تک کرنا ہے اور یہ 5 minute move on to the third exercise rock the baby position آپ کو neck and back ہمیشہ straight رکھنا ہے اور کوئی بھی pair رائٹ leg ہو یا left leg انڈیوی لگ ہم inner and outer side جا رہے ہیں جس کے وجہ سے pelvic area open ہوتا ہے اور blood circulation increase ہو کے آپ کے سس ٹھیل ہونے میں ہوتی ہے ابھی یہ right leg ہے اس کا position بھی ایسے ہی مینجن کرنا آپ کو now start with fourth exercise legs up and criss cross neck should be down breathe normally and legs آپ جتنے چاہیے اگر نہیں جا رہے ہیں straight تو no problem جیسے جیسے آپ exercise کرتے جائیں گے آپ کا tightness ریلیز ہوتے جائے گا every exercise is five minutes کر now let's start with final and fifth exercise flap your thighs آپ کو اس طریقے کی position لینا ہے اور thighs کو flap کرنا ہے up and down without moving your legs 10 minutes تک extend کریں I hope یہ video آپ کے لیے important ثابت ہوگا اور 100% effective ہوگا جب آپ 100% کریں گے تو میں کچھ دوسرہ تک پہنچ کیونکہ موٹیویٹ اس ٹو میک نیو ویڈیو نیو انفرمیٹیو ویڈیو فوریو پلیز کمنٹ بیلو کہ آپ چاہتے کیا ہے کی میں کسی ویڈیو بناؤ نیکس اور جو بھی ٹاپک مجھے سجیست کریں گے میں کوشش کروں گی کہ اس کے پر ریسرچ کروں اور آپ تک وہ ٹاپک پہ ایک اچھی سی ویڈیو آپ تک بہت تک واشنگ دس ویڈیو ریسرچ کریں گے